مل کے کام کرتے ہیں کام کو چار چاند لگا دیتے ہیں موڈلنگ کا دور ہے چل رہا ہے چاہے آپ نے ہیرو بننا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جن کے اندر پیار مبت اس کے اندر لڑائی بھی ذرا یہ ابھی لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے آپ کو تو انہوں نے چکمہ کیوں ابھی پیچھے لڑکی کے ساتھ نمبر مانگ رہے تھے ورسائی پہ آپ نے تصویر شیئر کی کیا مانگ رہے تھے ہس بین ہے ان کی لوینگ شیئر ہوتے کبھی عورت نہیں دیکھ سکتی یہ کیسی عورت ہے آئی تاک کوئی پروف کر دے کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے اچھا ہے نا اچھا ماشاءاللہ انہیں عورتیں چھوٹ بھی بڑیاں مار دیا برتن برتن آپ دو لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ نصیر اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اس ٹیم میں موجود ہوں ایک بہت ہی خوبصورت جوڑی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہسپنڈ اور وائف اگر مل کے بزنس کریں یقین کریں گھر کو تو چار چاند لگتے ہیں اگر کاروبار میں پارٹنر بن جائیں دوست بن جائیں تو میں کہتا ہوں اس سے خوشکوار زندگی ہو ہی نہیں سکتے میرے ساتھ فادی اینڈ ایمان ڈریس ڈیزائنر موجود ہیں ماشاءاللہ مل کے کام کرتے ہیں کام کو چار چاند لگا دیتے ہیں ڈریس ڈیزائننگ آپ کو پتا ہے آج کل کی موڈلنگ کا دور ہے چل رہا ہے تو ڈریس ڈیزائننگ کی تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہوتا ہی ڈریس ڈیزائننگ کے اوپر ہے چاہے آپ نے ہیرو بننا ہے چاہے آپ نے گلوکار بننا ہے چاہے آپ نے سنگر بننا ہے کچھ بھی ہونا ہے سب سے پہلے ڈریس ڈیزائننگ ہوگا تو ہی آپ کچھ کر پائیں گے چاہے آپ نے کوئی موٹیویشن بننا ہے کچھ بھی ڈریس ڈیزائنر کا مین رول ہوتا ہے ایمان میرے ساتھ مجود ہیں فادی بھائی بھی مجود ہیں ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جن کے اندر پیار مبت اس کے اندر لڑائی بھی ذرا چپکلس بھی کروانے لڑائی بھی اندھی ہوئے گی نا تھوڑی بہت یہ ابھی لڑکیوں کے ساتھ باتیں کہا رہے تھے آپ کو تو انہوں نے چکمہ کہتی ہوں کیوں کیونکہ مجھے اچھے لگتا ہے ان کے چہرے پر ہر بات سمائل مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیا مطلب آپ خوش ہوتے ہیں لڑکیوں سے بات کرتے ہیں یہ بھی لڑکی ہے نہیں نہیں وہ تو آپ کی وائف ہے نا یہ جو آپ ابھی پیچھے لڑکی کے ساتھ نمبر مانگ رہے تھے ورسائی پہ آپ نے تصویر شیئر کی جس کے آپ کہہ رہے ہیں نمبر مانگ رہا تھا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے بلکہ کوئی پانچ سالوں سے ہے اچھا ماشاءاللہ نہیں تو ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ پتہ نہیں اب تو بات بابی کے سامنے بات نہیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ دیکھیں میری بات سنے مجھے اچھا نہیں لگا اور اگر اس بڑکی کو میں نہیں جا کے کہا ہوگی پلیز فادی کو نمبر دے دیں دین نہیں مجھے نہیں لگ رہا یہ تو اوپر اوپر سے ساری عورتیں کہتی ہیں میں نے عورت کے اندر تمام دیکھے آیا کہ عورتیں سب کچھ پرداشت کر لیتی ہیں اپنے جو ہسپنڈ ہیں ان کی لونگ شیر ہوتے کبھی عورت نہیں دیکھ سکتی یہ کیسی عورت ہے کیونکہ میرے ہسپنڈ ایسے ہیں ہی نہیں کیا مطلب آپ کو اس کا جواب آپ کو میں دے دیتا ہوں عام روٹین میں جنہوں لوگوں سے ہم مل رہے ہوتے ہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کی لڑائی مل رہے تھے نا بھائی جان ہماری کبھی آج کس کو جو غلط بات کرے گا مجھے یا نکی پڑھ جانے ہیں ہماری لڑائی جاری ہوئی ہے آئی تا کوئی پروف کر دے کہ ہماری لڑائی ہوئی ہم لوگ بڑا اچھی اچھی والی لائف گزارتے ہیں کپیں مارتے ہیں ہم سے کھیلتے ہیں بس یہ ہمارا ٹائم اچھا پکی بات ہے الحمدللہ اچھا کیسی جل رہی ہے لائف بہت اچھی میں کہتا ہوں شادی ضرور کرنی چاہیے اور ایسی زندگی ہو جیسے اچھا مجھے یہ بتائیں ان کے سب سے اچھی خوبی بتائیں آج سب سے اچھی ان میں انسانیت ہے پکی گالے بلکل پکی بات سب سے بری یہ نا کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر جائے نا تو کبھی نہیں کچھ کہتے ہیں میں کہتی ہوتی ہوں سم ٹائم کی آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا تو کہتے ہیں اللہ ہے نا اچھا ماشاء اللہ نہیں ایک ہوتا ہے نا بری عادت حیبٹس بھی ہوتی ہیں گھر میں کوئی اٹھنا کوئی بیٹھنا کوئی سونا کوئی لیٹ کو کھانا کو پینا مجھے یہ نہیں پساند نمک کیوں تیز ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی ایک میں ایک بات کروں سر یہ میری ہسپینڈ ہی نہیں میری آئیڈیل بھی ہے اچھا ماشاء اللہ نہیں یہی ارینج ٹوٹلی ارینج ہے اچھا ماشاء اللہ تو مطلب بعد میں لیو کر لیا ہے کہ سب کچھ یہ ہی ہے لیو نہیں میرے بہت خیال سے رسپیکٹ بہت ضروری ہے ہسپینڈ وائف میں ریلیشن کو بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری بہت ضروری اچھا کوئی خامی نہیں نظر آتی بلکل بھی نہیں پاک تھوڑا بہت آتے ہون دا یہ انسان گلتی تا پتلا کس لی بنا ہوا ہے میں کہہ رہی ہوں بلکل پاک صاف امان سوچ لیں پھر بھی ہوتا ہے نا کوئی چھوٹی بھوٹی مرنا ہے نا نہیں وہ تو سچی بات ہے ہاں تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت اچھا چلے میں مان لیتا ہوں بل فرض ہم بائی سے بھی پوچھیں چلے بھجر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری باپی کے اندر باپی کے اندر باپی کے اندر نہیں نہیں اب مجھے یہ بتائیں ان کے اندر کوئی سب سے اچھی جو خوبی آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بتائیں اچھا وہ جو نرکی کے ساتھ بات کر رہے تو وہ بھی بتا دیں چلے پہلے کونسی بات وہ والی بتاؤں یہ بھلی ان کی ان کی خوبی بتاؤں یہ کیرنگ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں مطلب اچھا کام بھی کرتی ہیں میرے علاوہ بھی مطلب بلیوں کے لیے خاص طور پر پرندوں کے لیے ڈاگز کے لیے یہ ان کے لیے بہت کرتی ہے ہاں بلکل روٹین میں اچھا تو اب مجھے یہ بتائیں ان کے اندر آپ کو جو سب سے بری ہے بڑھ لگتی ہے وہ بھی بتا دیں ہمارے بھی برس کو لڑائی سے دوسری کیتی نہیں میرے کہایا تھے جو لدہ سی دیو لڑائی شرائی والا تو سین ہی کوئی نہیں ہے بوری عادت تو ایسی مجھے میرے خیال نظر نہیں آتی کچھ چھوٹی موٹی ہوتا ہے یہ نا کچھ بندہ چڑھ کھا جاتا ہے یہ تو نانا کیا کرو ہماری پتہ ہے کیا لائف کیسی ہے بیزی والی لائف ہے سو بوٹتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کام میں لگ جاتے ہیں شام ہوتی ہے گھر سے نکلتے ہیں کھانا شانہ باہر کھاتے ہیں گپے مارتے ہیں اچھا برتن برتن آپ دو لیتے ہیں اچھا میں پچھلے جب سے میری شادی مرحل چھ سال میں میں اس چیز کی قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا چمچ کانا پڑی ہے پلیٹیں کانا پڑی ہیں مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی مطلب آپ کپڑے دوتے ہیں میرے خیال ہے آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے کیوں میں بلکل ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی بلکہ ان کے صبح اٹھنے سے پہلے ان کی ہر چیز میں نے ریڈی ہے بلکل بھی نہیں میرے خیال ہے جب میں ناشتے کے لیے میرے خیال میں اٹھتا ہوں نا میرے اٹھنے سے پہلے ایسے ناشتہ پڑا ہوتا ہے ناشا ماشاءاللہ فرت تاڑی وائف سر مجھے یہ بتائیں کہ واقعی ریل میں آپ کو چھ سال ہو گئے ہیں میرڈ آپ نے کبھی وہ کہتے ہیں گلاس بھی نہیں اٹھایا گلاس اٹھانا اور بات ہے مطلب ویسے بات کروں کہ برطن دھوننا اور اٹھانے میں بہت فرق ہوتا ہے اٹھاتا تو پینے کے لیے پینی کرتے کہتے ہیں نا سننے طریقہ ہے وائف کا ہاتھ بٹانا چاہیے بٹانا چاہیے میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں بٹانا چاہیے میں اور کم ہمیں بہت ہاتھ بٹا لیتا ہوں مثلا گومنے پھرنے میں کھانا کھانے میں کھانا کھلانے میں مجھے کھانا بھی کھلاتے ہیں یہ اچھا ماشاءاللہ کھانا کھلا ہے ہاں کھانا بڑی ان کی فیورٹ ڈش بتا دے آپ ان کی میں ساری ڈش بتا سکتا ہوں فیورٹ بتا ہے سب سے فیورٹ آج سب کے سامنے پیارا نا بہت زیادہ پالا گوشت پنڈی گوشت گڑی اور سب سے ایک چیز میں نہیں کھاتا وہ میں ایمان کے آنے پر کھاتا ہوں وہ بینگن ہے بینگن اس کو بہت زیادہ پسان دے لیکن اچھا ایک سوال آپ سے ہی کر لیتا ہوں لڑکیوں کو آلو بینگن بڑا پسان دے اس کی کیا وجہ ہے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے اچھا ایمان مجھے یہ بتا ہے ان کی فیورٹ ڈش کیا ہے بینڈی گوشت اچھا یہ شوک سے کھاتے ہیں بہت زیادہ بارہ مہین نہیں جب مرضی دے دیں دن دیں رات دیں کھائیں گے اور سب سے نا پسند دیدہ ڈش کونسی ہے بینگن کریلے نہیں پسند کرتے بٹ میرے کہنے پہ کھا لیتے ہیں اچھا کبھی اختلاف ہو گیا اور ایسا کبھی کوئی دن نہ آیا ہو یہ سیریس بات ہے اختلاف کبھی ہوتا ہی نہیں ڈریس ٹیزیننگ کے حوالے سے بات کر لینا کہ جیسے اس کا کام پہلے کرنا تھا اس کا پہلے کرنا تھا وہ شفل ہو جاتے کچھ چیزیں اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے وہ بڑی دفعہ ہوا ہے ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اسی طرح خوش رہیں اور یہ دنیا کے لیے ایک مثال بہترین ہسپینڈ وائف وید فرینڈ فیملی بہت زبردست جانے کی ان کی نیچر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمان کتنے محبت سے اپنے ہسپینڈ اپنا مطلب ان کو میں کہتا ہوں وہ کیا نام لے رہی تھی وہ جو پیار تھے منہ 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 دیکھ لیں بی بی کچھ کہتے ہیں پوچھیں آجی آپ کیا کہتے ہیں جی پیار سے چوزہ ماشاءاللہ منہ اور چوزہ اتنے پیار سے نام لیتے ہیں یقین کرے اگر اس طرح کا میہ بی بی کا ریلیشن ہو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں گھروں میں لڑائییں ہو ہی نہ جگڑے ہو ہی نہ فرینڈلی زندگی گزاریں چھوڑی سی شورٹ زندگی ہے اصل میں ہمیں ایک دوسری کیو پر اعتبار نہیں کرتے چیزیں چھپاتے ہیں پیسے چھپاتے ہیں علیہ دلیتا کرتے ہیں اس وقت زیادہ مسئلہ آتے ہیں اگر آپ میرے خیال گھر بنانے میں نائنٹی پرسنٹ جو کریکٹر ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے ٹین پرسنٹ مرد کا ہوتا ہے اچھا ایمان آپ ان لیڈیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو اپنے ہسمنٹ کے ساتھ ہر وقت کھچیاں تے لڑائیاں چکڑندے موقع تلاش کرتے ہیں ریسپیکٹ کی کمی بہت ہے ریسپیکٹ نہیں کرتی بس مین وجہ یہ ہے بلکل مین اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر سجدہ جیاز ہوتا تو وائف اپنے ہسمنٹ کو سجدہ کرتی اور تھوڑا سا کمانے لگتی ہے نا تو ان کے اندر ایگو آتا ہے پراوڈ ہو جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں ہم کیا بن گئی ہیں تو جب دیکھا جائے تو گھر تو دونوں نے چلانا ہے تو دونوں میان بی بی کی سیم امکن ہے الحمدللہ مجھے ملتے ہیں میں ان کی طرف بھاگتی ہوں ان کو ملتا ہے یہ میری طرف بھاگتی ہے رال مل کے چل جاتا ہے جی ماشاءاللہ بہت نائس فیملی ہے مطلب ہسمنٹ وائف مزا آیا بات کر کے ناظرین اگر خوشکوار زندگی گزانی تو ان جیسا بن جائے ایمان اور فاتح جیسا اسی کے ساتھ اپنے اوز کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں دوبارہ رہتے ہیں اللہ حافظ